لیکن جس طریقے کی باتیں آ رہی ہیں خاص طور پر چین میں جیسے یہ بیماری پھیلی اور یہ کہا گیا کہ یہ ماسہار سے پھیل رہی ہے جس طریقے کا ماسہار وہاں کیا جاتا ہے ان دیشوں میں اور چھونے سے پھیل رہی ہے تو اب آپ کو ہاتھ جڑ کر ابی وادن کرنا چاہیے اب آپ کو شاکہ ہار کی طرف جانا چاہیے خاص طور پر تب تک جب تک یہ بیماری پھیل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی سنسکرتی میں پہلے سے ہی ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کو ایسی پرستیتیوں سے بچا کر رکھتی ہیں ہاں یہ بات سچ ہے کہ جو لوگ ہر ملتے ہی سب سے پہلے ہاتھ ہی ملاتے ہیں اور پھر ویدیشوں میں تو جو ہے کس بھی دیتے ہیں اب جو کس دینے والا سسٹم ہے ہاتھ ملانے والا سسٹم ہے اس سے یہ نمستے اور ہمارے آم موڈی جی نے بھی پروگرام رکھا تو نمستے ٹرمپ رکھا تھا تو اچھی بات ہے نمستے کریں ہاں جوڑ کر کے کریں دوسروں کا آدھر عدب بھی ہو جائے گا ستکار بھی ہو جائے گا اور آپ کی بھیماریوں سے رکشہ بھی ہو جائے گی جہاں تک مانسہار کا پرشن ہے دیکھیں یوں کہیں پر کوئی سڑائی ہی دیتا ہے انہ کو تو الگ بات ہے باقی کوئی بھی بیکٹیرل وارل انفیکشن سامن روپ سے جو سوچھ سبجیاں ہیں اور آناج ہیں ان کے کھانے سے نہیں ہوتا ہے اور ایک بات اور بھی ہے کہ مرتیوں کے بعد بھی جو جلانے کے پرکریہ ہے اس میں سارے وائرس ختم ہو جاتے ہیں جو گاڑنے والی پرکریہ ہے اس کے بعد وہاں جلانے والی پرکریہ ابھی جو ہمارے انتیشتری کی جاتی ہے اس کو بھی کیا گیا تو بھارتی سنسکرتی میں جو تتو ہیں جیون کے تتو ہیں انتیشتری کا تتو ہے چاہے وہ ساکہار کا تتو ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت ویجیانک پرکریہ ہے اور ساری دنیا آپ تو ساکہار سے بھی اوپر ایک ایک سٹریم پر جو ہے ویگن ہوتی جا رہی ہے تو ساکہار میں قرورتہ تو ہے ہی نہیں مانسہار میں کتنی قرورتہ ہے اس لیے میں نے کہا لوگ تو ساکہار کسے بھی آگے ویگن ہوتے جا رہے تو یہ اچھا ہے جتنا ہم پرکریہ کے ساتھ جڑیں گے اتنا وکرتیوں سے بچے رہیں گے اب یہ ویگنک طور پر بھی پرامانیت ہو چکا ہے لیکن سوامی رامدیو شاکہار میں بھی جو سبزیوں کو اکانے کے لیے یا اتپادن بڑھانے کے لیے جس طرح کی دمائیں جس طرح کے کیمیکل کا استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد بھی کیا ویکتی کو گیرنٹی ہے کہ وہ سوست سرکشت جیون جیے گا شاکہاری ہو کر پہلی چیز اور دوسرا اس ساری پرستیتی میں ساتھ ساتھ سوست بھی رہے ویکتی اس کے لیے کیا اوپائے دیکھو جہاں تک بات ہے فٹی لائزر اور پیسٹی سائیڈز کی تو اس میں یہ پوری دنیا میں ہے لیکن اس میں بھی فٹی لائزر سے بھی زیادہ خطرناک پیسٹی سائیڈز ہیں ان سے تو ہمیں بچنا ہی پڑے گا ابھی لوگ کیا کرتے ہیں خاص کر کے جو بھنڈی ہے پھول گو بھی ہے پتہ گو بھی ہے ان کے اوپر ابھی پیسٹی سائیڈ چھڑکا اور دوسری دنی توڑ کر کے بازار میں لے کر کے چلے جاتے ہیں پورے کھیت میں چڑک دیتے ہیں اب اس میں کچھی بھنڈی توڑ لی ان کے اوپر کلی چھڑکا تھا اس کو کھایا اور اس کے دوارے نقصان تو ہوتے ہیں لیکن وہ جان لیوہ نہیں ہے نقصان تو ان کے ہے اس لیے جو قدرتی کھیتی ہے پراکرتی کھیتی ہے اورگینک جو فوڈ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اور اس کے لیے بھار سرکار نے بھی پریتنی کی ابھی آخر پوری دنیا کو واپس تو لوٹنا پڑے گا ہی اس سوست آہار پر تو سوست آہار سوست ویچار سوست واتاوران پولیشن سے مکتی جینٹک روگ ایسے بیکٹیر وائرل ڈیجیز لو ایمینیٹی سے ہونے والی ڈیجیز بیڈی سگرٹ شراب اور تمام طرح کی جو انہیلڈی لائف سٹائل سے اس سے ہونے والی ڈیجیز ان سے نون کومنیکیبل ڈیجیز ان سے بچنا تو پڑے گا اور سب سے اچھا اپائی ہے یوگا بھیاس اور ایک ہیلڈی لائف سٹائل آملا پیئے ہیں الویرہ پیلے گلوئی پیئے تلسی پیئے ہلڈی کھائیں سووٹ کر کے لہسن کھائیں اور کھانے میں بھی پہلے سلاد کھائیں فل کھائیں پھر بعد میں شاکہر جو کھانا کھانا ہے وہ کھائیں جتنا بھی فاسٹ فوڈ ہے جتنے بھی کولڈنگز ہیں یہ جتنا بھی تلا بھنا پدارت ہے جتنا ہلڈی کھائیں گے اتنا ہلڈی رہیں گے اور یوگ کریں گے تو اس سے آپ کا پرترکشہ تنتر سے لے کر کے آپ کا پورا انٹرنل سسٹم آپ کے انٹرنل سسٹم ہے پورے انٹرنل گلینڈ ساپ کی بوڑی کے وہ ایکٹیویٹ رہیں گے اس لیے میں کہوں گا بھسری کا کپالبھاتی انولوم بھرامری اور اُدگی تھی ہے پانچ پرانائیم پانچ منٹ کے لیے سوری نمسکار اور کوئی بھی پانچ دس آسن تادہ آسن ہے منڈوک آسن ہے اتان پادہ آسن ہے بھوجنگ آسن ہے اُشترہ آسن ہے تو پانچ سے دس آسن پانچ منٹ سوری نمسکار اور پانچ پرانائیم اتنا ہر ایک بھکتی کر سکتا اور جو نہیں کرے گا وہ چلو کورونا کی بات تو چھوڑو وہ کسی نے کسی بی پی شوگر تھائرائیڈ گیس کب اسیڈیٹی سٹریس انزائیٹی ڈپریشن کولیسٹول فیٹی لیور تمام طرح کے نون کومنکیبل جو ڈیجیز ہیں وہ بھی پوری دنیا کے لیے بہت بڑی چنوٹی اور ڈبلو ایچو سے لے کر کے یو اینو سے لے کر کے دنیا کے بڑی سنسطہیں نون کومنکیبل ڈیجیز کے بھی جو ہے پریوینسن کے لیے کوئی اور دوسرا راستہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے اس کے لیے یوگی ایک مہترہ راستہ اس لیے یوگ تو اپنا نہیں پڑے گا باقی جتنی بھی دوسری فیجیکل ایکٹیویٹیز ہیں فیجیکل مرکاؤٹس ہیں وہ آپ کی کیلوری کو تھوڑا برن کر دیتے ہیں آپ کو ہیلڈی رکھنے میں مدد کرتے ہیں لیکن جیسے کہتے ہیں انکلیسیو ہیلتھ سمگر روپ سے آپ کو جو آروق یہ ہے وہ یوگ سے ملے گا فیجیکل مینٹل سپریچول ہیلتھ تو باڈی مائنڈ سول کے لیے یوگ سے بہتر تو